نو میئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا دینی پڑے گی انتشاری ٹولے سے کوئی باتشیت نہیں ہوگی ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ نو میئی فوج نہیں پورے ملک پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے نو میئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹھوز شوائد موجود ہیں ٹی ٹی پی پاکستان میں دہشدگردی کے لیے افوان سرزمین استعمال کر رہی ہے پاکستان نے دہشدگردی کے جواب میں افوانستان میں دہشدگردوں کی محفوظ پناہ گاؤں کے خلاف کا روائی کی دہشدگردوں اور ان کے سہولتکاروں کی سرکوبی کے لیے ہر حد تک جائیں گے فوج کی ابلین ترجیح ملک میں امن قائم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بشام میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے ملتی ہیں اس حملے کی منصوبہ بندی افوانستان میں کی گئی دہشدگردوں اور سہولتکاروں کا افوانستان سے کنٹرول کیا جا رہا ہے پاکستان میں دہشدگرد حملوں کا مقصد معاشی ترقی کو نقصان پہنچانا ہے ان کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر حملے کو فوجی جوانوں نے ناکام بنایا آٹھ دہشدگردوں کو ہلاک کیا دہشدگردی کی ناکام کا روائیاں ثبوت ہیں دہشدگردی کی ناکام کا روائیاں ثبوت ہیں کہ فورسز دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں بی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشدگردی کر رہا ہے بھارتی ایجنسیوں نے پاکستان میں دو شہریوں کو قتل کیا پاکستان دہشدگردی کے نیٹورک کو ختم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا بھارتی فوج لو سی پر معصوم شہریوں کو نشانہ بناتی ہے اسے موتوڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے میچ جنرل احمد شریف نے زور دیا کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے ملوث افراد کے تانے بانے بیرون ملک سے ملتے ہیں پاکستان میں دہشدگردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں انہیں کٹہرے میں لانے کے لیے اقدمات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نو میئی فوج نہیں پورے ملک پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے نو میئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین کے مطابق سزا دینی پڑے گی انہیں سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان مال عبرو محفوظ نہیں رہے گی سزا و جزا کے نظام پر یقین برقرار رکھنے کے لیے انہیں سزا دیں اور جلد از جلد دیں ڈی جی ای اس پی آر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اس پر بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابحام ہو یہاں تو سب کچھ واضح ہے سچ کھل کر سامنے آ گیا تو فالس فلیگ آپریشن کا پروپگنڈا کیا گیا ہم نو میئی پر جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں لیکن پھر پوری تہہ تک جائیں میجر جنرل ایم ایشریف نے کہا کہ سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا کس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی فوج اور اس کی قیادت کے خلاف لوگوں کے ذہن بنائے گئے سیاسی رہنماؤں نے چن چن کر بتایا کہ یہاں حملہ کرو عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے والوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو نظام انصاف پر سوال اٹھتے ہیں میجر جنرل ایم ایشریف نے کہا کہ آٹھ فروری کو عام انتہابات میں ٹرن آوٹ 47 فیصد تھا ساڑھے چھے کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا مخصوص پارٹی کو ایک کروڑ 85 لاکھ ووٹ ملے جبکہ باقی ووٹ دیگر سیاسی جماعتوں کو ملے کل ووٹوں کا صرف 31 فیصد ایک مخصوص پارٹی کو ملا باقی 70 فیصد ووٹ ان کے بیانیے کو نہیں ملا اکثریت دوسری طرف ہے جبکہ مجموعی آبادی کے حساب سے صرف 7.5 فیصد لوگوں نے اس جماعت کو ووٹ دیا 93 فیصد آبادین ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہمیں یقین ہے کہ اسے ملنے والے ووٹ کا مقصد بھی یہ نہیں کہ یہ ووٹ 9 مئی کے حق میں فوج کے خلاف تھا